شریڈی میں آکر جو پرکرمہ کرے گا اس کے اندر جو ہے میں ایک کوچ دے دوں گا کوچ جب وہ یہاں سے کہیں پر بھی جائے گا تو اس کے اندر کی جو بانڈری ہے اس شریر کے اندر پورا کوچ ہو جائے گا کہ اس کو کہیں پر بھی سنسار میں تن میں یا من میں یعنی تن سے شریڈ سے مانسی گروپ سے کوئی بھی وپدہ کشت تکلیف جو ہے کہیں پر بھی دکھی نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے کوچ جیسے باریش آتی ہے چھتری ہو تو چھتری کوچ بن جاتا ہے تو ایسی بابا نے کہا تیرے تن شریر کو سنسار میں کوئی بھی کشت کسی طرح کا بھی آئے گا پر میں تجھے کشت نہیں ہونے دوں گا میں اندر کوچ دے دوں گا تیرے کو میں کسی طرح کا بھی پیڑا نہیں آنے دوں گا تیرے مانسک جو تیرے ویچاروں میں تُو اپنے انجن کو دھڑاتا ہے اس میں بھی کہیں تیرے کو تکلیف نہیں آنے دوں گا اوم سہیرہ ماسٹر جی میں ایو ایس اے سے شریرڈی آیا ہوں شریرڈی پری کرما جو پروری میں ہونے جا رہی ہے ویفیر اس کا مہتو بتا ہاں شریرڈی پری کرما شبد سنتے ہی اگر ہم سادھارن بھاشا میں اردھ لیں تو کوئی مشکل نہیں لے گے گا پری کرما شبد جب بھی دھرم کی بات ہوتی ہے تو پری کرما شبد آتا ہی ہے جاتر ہم کہیں بھی مندروں میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پری کرما ہو رہی ہے کوئی مورتیوں کے چاروار پری کرما کر رہا ہے کوئی مندر کی پری کرما کرتا ہے کوئی شیولنگ کی پری کرما کرتا ہے تو پری کرما شبد سے ہم واقف ہیں جہاں جہاں دھرم کی بات ہوتی ہے پری کرما شبد آتا ہے اب یہاں جو شبد ہے پری کرما شریڈی کے ساتھ جڑا ہے شریڈی شریڈی پری کرما یعنی سائن بابا جہاں شریڈی نام آتا ہے تو سائن بابا اور شریڈی ایک دوسرے کے پورک ہیں سائن بابا کے بینہ شریڈی ادھوری ہے شریڈی کے بینہ سائن بابا ادھورے ہو جاتے ہیں توکہ دونوں ایک ہی ہے سائن بابا کہو تو شریڈی آ جاتا ہے شریڈی کہو تو سائن بابا آ جاتا ہے اور شریڈی کی پری کرما شریڈی کی پری کرما کا مہتو جیسا ہم جانتے ہی ہیں کہ شریڈی پری کرما پچھلے چار پانچ سال سے سے چل رہی ہے کرونا میں تھوڑا سا بریک ہوا کیونکہ ہر اتصف کا کوئی مہتو ہوتا ہے شریڈی پری کرما جو شروع کی گئی یہ بابا کے بینہ کہیں سندیش کے نہیں ہو سکتا سو سال کے بعد شریڈی پری کرما کا جو ہے کہیں خیال آیا بابا نے خیال دیا کیوں کیونکہ اب جرورت تھی سنسار کو اب اس پری کرما کی جرورت تھی ہم بابا کے مندر میں جاتے ہیں ہم مورت کی پری کرما کرتے ہیں کئی جگہ سائن بابا کی مورتی کی پری کرما کرتے ہیں پر اب بابا نے سو سال کے بعد کیوں کہا کہ شریڈی کی پری کرما کرو شریڈی یعنی ستھان جہاں بابا رہتے آج جہاں شریڈی میں ہم بیٹھے ہیں اس ستھان پر بابا نے پری کرما کرنےوں کا کہیں بابا کی نہیں مورت کی نہیں پرانتو شریڈی کی پری کرما شریڈی پری کرما اگر ہم کہیں تو شریڈی چودہ کلومیٹر کہا کہ ایریہ میں پورا کا پورا چکر لگاتا ہے شریڈی کا پورا شروعات جہاں سے ہو وہاں واپس آنے میں چودہ کلومیٹر رکھتا ہے ایریہ تو کہاں مورتی کی پری کرما ہم کرتے تھے تو پچیس میٹر پچاس میٹر بھی نہیں ہوتی تھی اور اب پری کرما بابا کا سندیش آیا کیونکہ بابا کے سندیش کے بینا کسی کے اندر کوئی پریڑنا نہیں آسکتی اگر یہ پریڑنا جا گی کہ شریڈی کی پری کرما کیونکہ بابا نے کہا اب میری مورت کی نہیں شریڈی کی پری کرما کی جائے چودہ کلومیٹر تجھے چلنا ہے چودہ کلومیٹر چلنا ہے کیوں کوئی تو کارن ہوگا کیوں بابا کے اندر سے یہ آج سو سال کے بعد ہم کو سندیش آیا کی شریڈی کی پری کرما کی جائے چودہ کلومیٹر تجھے گول چلنا ہے اس پری کرما میں اور شروع کہاں سے کرنی ہے جہاں بابا پہلی بار شریڈی میں آئے کھنڈوبا جہاں پر بابا ہم جانتے ہی یہ کتھا میں آتا ہے کہ مالسا پتی جو مندر کے پجاری تھے جب بابا پہلی بار شریڈی آئے تو وہیں پہلا قدم انہوں نے رکھا پہلا چرن رکھا اور مالسا پتی برامن کے مک سے نکلا آؤ سائیں تو نام جو نیا نام ملا سائیں وہ کھنڈوبا مندر مالسا پتی جو معلوم ہی ہے سائیں بابا کے بہت ہی قریب رہے جب سائیں بابا شریر میں کہیں یہاں پر تھے سو سال پہلے تو یہ جو جیون کی یاطرہ ہے یہ بھی پوری کی پوری اس کے ساتھ ورتل میں ہے ورتل میں ہے اور اس کہانی کو جونسا ہے جو جیون میں گھٹیت ہوئی انیس سو دس میں جو سچریتر میں آتا ہے سائیں سچریتر میں لکھا ہے کیا کہ انیس سو دس کے اندر کہ بابا چکی میں گہوں کیوں پیس رہے ہیں اتنا آٹا کیوں اتنا آٹا کر رہے ہیں تو سب کے اندر آئے کیوں 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 پر بابا سے پوچھنے کا جو ہے اس ٹیم کوئی ہمت نہیں کر پاتا تھا تو بابا نے جو ان سے چکی جب گھونگ آٹا پیسا تو اس سمیں کہہ کہتے ہیں حیجہ کی بیماری پیلی ہوئی تھی چار اور چار اور گاؤں میں حیجہ پھیلا تھا لگ رہا تھا کہ ان شریڈی میں بھی حیجہ آنے والا ہے تو بابا نے جب آٹا کافی پیس تھے گئے لوگ کو لگا پتہ نہیں کیوں پیس رہے ہیں کہ گھر میں کوئی بچے پریوار نہیں کس کے لئے پیس رہے ہیں پھر سب نے شاید ہم کو بانٹنے کے لئے کرنے ہوں گے تو پھر لاش میں بابا نے سارا آٹا ان کو دیا چار حصوں میں اور کہا کہ جا کر یہ جو شریڈی کی چودہ کلومیٹر کی جو یہ بانٹری ہے اس میں جا کر یہ آٹا ڈال دو یہ آٹا جو ہے ڈالنے کا ارث کیا تھا کہ جاؤ تمہیں میں کوچ دے رہا ہوں کوچ شریڈی کو بابا نے کوچ دے دیا کوچ کور دے دیا کہ اب اس کے اندر جو ہے بانٹری کے کچھ بھی پرویش نہیں کر سکتا میری پرمیشن کے بنا بابا نے جو دیا کہ چاروں دشاؤں میں جو ہے یہ کوچ ہے میرا ہم دیکھتے ہیں درگا کوچ یہ سائی بابا نے کوچ دے دیا گاؤں کو پورے اٹھارہ پورا چودہ کلومیٹر چاروں طرف کوچ کہ کوئی بھی اب اندر پرویش نہیں کر سکتا وہ کہتے ہیں حیجہ کی بیماری جو ہے چاروں طرف رہی انتوہ شریڈی گاؤں میں کوئی کسی کو بھی فیکٹ نہیں ہوا تو اسی چودہ کلومیٹر کی سمرتی میں بابا نے کہیں پر آج پرکرما شبد دیا آج جو یہ پرکرما ہے جو یہ اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ سائی بابا نے جیسے پروٹیکٹ کیا تھا پورا تو ایسے ہی ہم بھی ایک کوچ لے لیں گے جو بھی شریڈی کے اندر آ کر پرکرما کرے گا کیا مہتو ہے شریڈی میں آ کر جو پرکرما کرے گا اس کے اندر جو ہے میں ایک کوچ دے دوں گا کوچ جب وہ یہاں سے کہیں پر بھی جائے گا تو اس کے اندر کی جو بانڈری ہے اس شریڈ کے اندر پورا کوچ ہو جائے گا کہ اس کو کہیں پر بھی سنسار میں تن میں یا من میں یعنی تن سے شریڈ سے مانسک روپ سے کوئی بھی وپدہ کشت تکلیف جو ہے کہیں پر بھی دکھی نہیں کریں گے پریشان نہیں کریں گے کوچ جیسے باریش آتی ہے چھتری ہو تو چھتری کوچ بن جاتا ہے اگر تھنڈ بھوت ہے تو ہم اگر گیجر بغیرہ لے لیتے ہیں آنے کے لیے تو گیجر کوچ بن گیا ہمارے لیے گرمی ہے تو پنکھا ایسی ہمارے لیے کوچ بن جاتا ہے تھنڈا کر دیتا ہے تو ایسی بابا نے کہا تیرے تن شریر کو سنسار میں کوئی بھی کشت کسی طرح کا بھی آئے گا پر میں تو یہ کشت نہیں ہونے دوں گا میں اندر کوچ دے دوں گا تیرے کو میں کسی طرح کا بھی پیڑا نہیں آنے دوں گا تیرے مانسک جو تیرے ویچاروں میں تو اپنے انجن کو دڑھاتا ہے اس میں بھی کہیں تیرے کو تکلیف نہیں آنے دوں گا تو یہ جو بابا نے پورا جو کھیل کھیلایا اس سمیں لیلا رچی آج سو سال کے بعد انہوں نے شریڑی کے اندر سب کو پکارا سب کو پکارا ہے کہ جو بھی میرے بھکتیں ہیں بھکت یعنی جو بھی مجھے پریم کرتے ہیں میرے بھاؤ میں ہیں وہ اس سمیں شریڑی آئے جیسے اس بار جو یاترہ ہے فروری میں ہو رہی تو سب کو پکارا ہے بابا نے کہ سب شریڑی آؤ کیونکہ جب تم مایہ کے اندر سنسار میں جہاں پر بھی گھر میں ہو شہر میں ہو تو تم صرف تھوڑی دیر کے لیے میرے مندر میں آتے ہو یا گھر میں بیٹھتے ہو تھوڑی دیر کے بعد اٹھتے ہو پھر مایہ کے رنگ میں رنگ جاتے ہو مندر میں ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بابا اور باہر آئے تو پھر مایہ تو کہا نہیں چلے گا پانچ منٹ کی تیری پرکرما مندر میں مورت کے آگے نہیں چلے گا تو یہ چودہ کلومیٹر کی پرکرما کرنی چودہ کلومیٹر یعنی کی جو اگر صبح شروع ہوگی جو کہا برحم مورت میں پانچ ساڑھے پانچ کا جو ٹائم دی ساڑھے پانچ بجیس بار تو وہ دوپیر تک چلے گی یعنی اتنے کلومیٹر چودہ کلومیٹر تیرے کو چلنا ہے پرکرما کرنی ہے شیڑی کی شیڑی کا عارض ہے تو ساہی بابا کی پرکرما کر رہا ہے کیونکہ شیڑی اور ساہی بابا ایک ہی ہے کیونکہ ساہی بابا کیوں شیڑی بلا رہے ہیں کارن ہے کیونکہ شیڑی میں پران ہے ان کے کہتے ہیں نا پران شریر بابا کہاں پورے سنزار میں پھ� Explorer میں پھیل گیا مورت کے روپ میں پر پران شیڑی میں بستے ہیں اور پران اور مورت کا جب سنگم ہوتا ہے تو کہیں پرم چیتن پرکٹ ہوتا ہے ہم بھار سنسار میں شریر سے مورت کے پاس جاتے ہیں پر بابا نے کہا تیرے پران ابھی تک میرے میں نہیں سمائے جیسے انمان جی کے اندر سرائے رام کے کچھ نہیں چلتا تھا ایسی تلی شوانسوں میں ابھی پوری طرح چوبیس گھنٹے میں نہیں چل رہا جس کو اجپا کا شوانسہ دی مالا نال سمرا میں تیرا نام تو تُو ابھی شوانسوں سے سمرن نہیں کر رہا تو صرف صبح شام صرف دھیان کرتا ہے میرا ایک بار دو بار چار بار پر ہر شوانس میں ہو سمرن تیرا یوں بیت جائے جیون میرا سائیں 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 مخ سے تُو بولے گا کتنا من سے تُو بولے گا کتنا تیری آتما سے تیری شوانسوں میں ہی میں بس جاؤں اس کے لیے تجھ کو اب شیڑی مایا کو چھوڑ کر آنا ہوگا میرے پاس چوبیس گھنٹے کے لیے تجھے مایا کو چھوڑ کر میرے پاس آنا ہوگا تاکہ تُو اب جب شیڑی سے جائے اپنے مایا کے ستھان پر اندر وہ کوچ لے کے جائے شوانسہ دیمالہ لے کر جائے اس اجپا ستھیتی کو لے کر جائے تو اس کے لیے یہ یاترہ کا مہتو ہے کہ مایا میں سے تُو گھومنے جاتا ہے کبھی کشمیر جا رہا ہوں کبھی کنیا کماری جا رہا ہوں کبھی یہاں جا رہا ہوں چاچا جی کیاں جا رہا ہوں ماما جی کیاں جا رہا ہوں فلانے کی شادی ہے فلانے کی ڈیتھ ہو گئی تو چوبیس گھنٹے کے لیے شیڑی کے اندر تُو مجھ کو اپنا سمیں دے سمیں دے گھر میں تُو میرے کو کہیں دھیان کرتا ہے فلانتو وہاں تیرا سمیں اتنا نہیں ہے چوبیس گھنٹے مجھ کو چاہیے تیرے تو شیڑی کی اس یاترہ کا شیڑی پرکرمہ کا یہ مہتو ہے کہ جب تُو یہاں آئے تو مایا تُو پیچھے چھوڑ کر آ اور چودہ کلومیٹر جب تُو چلے گا تو اس میں بہت ہی گہرا بچن ہے بابا کا بہت دور کا جو آج سو سال کے بعد پرکڑ کیا کیونکہ تُو مایا میں اتنا گرست ہوتا جا رہا ہے سائیں بابا کہتے ہیں تُو مایا میں اتنا لین ہوتا جا رہا ہے کہ تُو باہر سے بھلے میرے کو کہتا ہے سائیں رام سائیں رام پر اندر سے تُو مجھ سے دور ہو رہا ہے کیوں کیونکہ تیری پانچ کام اندریاں پانچ کام اندریاں تیرے ہاتھ تیرے پیر تیرا مک سارا سمیں مایا کے اندر گرست ہو گیا ہے کہیں تیرا پوری واسناؤں اور کامناوں کا جو کنڈ ہے جس کو کہتے ہیں ملموت ردوار وہ پورے تیرے ایکٹیو رہتے ہیں واسناؤں اور کامناوں میں تُو گر گیا ہے تو یہ پانچ کام اندریاں تیری جو ہیں ہر سمیں مایا میں لپت ہونے لگی ہیں تُو باہر سنسار میں اتنا لپت ہو گیا ہے کہ بارہ گھنٹے کام سولہ گھنٹے کام 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 اور جب کام آئے گا تو ساتھ میں یا تو رام آئیں گے یا واسنہ آئے گی اب واسنہ آئے گی تو تُو رام یعنی سائی رام سے دور ہوگا برم سے دور ہوگا بابا سے دور ہوگا اور وہی تیرا ہو رہا ہے تو تیری کام نائیں تیری واسنائیں جو کام کی تُو اڑ جا کو سنسار میں اتنی بہار آئے مایا میں اس کو تُو بیرام دے گا کام اندریاں تیری شانت ہوں گی تو تُو انتر مکھی مجھ آتم سوروپ سائی کی اور چلنے لگے گا تو بہار کی چودہ کلومیٹر کی یاترہ میں کہا ہر ایک کلومیٹر کے اوپر تیری ایک ایک اندری پر دھیان دے پانچ کام اندریاں پانچ گیان اندریاں جو بھی تیرا سنسار کے کرم بنتے ہیں تیری کرم اندریاں جو کرم کرتی ہیں آنکھ سے تُو کوئی روپ دیکھتا ہے تو اس روپ سے کیا ہوتا ہے تیری کبھی کام واسنہ جاگتی ہے کام واسنہ جاگتی ہے تُو مجھ سے دور ہو جاتا ہے پھر تیرے کانوں سے تُو کوئی شبد سنتا ہے تو تیرا کبھی کرود جاگتا ہے کہ تُو نے ایسے کیسے کہہ دیا میرے کو تیری گیان اندری جو ہے وہ پھر تیرے کو کرم کرواتی ہے تیری ناک سے تُو گند لیتا ہے اس سے تیری کام اندریاں جاگتی ہیں کیونکہ گیان ملیا سگند سے تُو جب اپنی جیوہ کا سواد لیتا ہے تو پھر تیری کام اندریاں جاگتی ہیں کام اندریاں نہیں کامنا ہے اچھا ہے صرف واسنہ نہیں کامنا اچھا واسنہ جب کوئی جوان ہوتا ہے تو کہتے ہیں واسنہ شریر سے جب کوئی بوڑا ہو جاتا ہے تو کامنا جوان جب یعنی واسنہ بوڑی ہو جاتی ہے تو کامنا بن جاتی ہے اور کامنا جب جوان ہو جاتی تو واسنہ بن جاتی ہے ایک ہی بات ہے ہم نے کیونکہ واسنہ کوئی کہیں کہا کہ یہ ہی صرف گلت ہے کامنا اس سے بھی زیادہ گلت ہے اچھاؤں میں آ سکتی اس لئے دیکھ بڑے لوگ جو ہے گھر میں ہر ٹائم اپنی حکومت چاہتے ہیں کہ بیٹا میرے انصار چلے بہو میرے انصار چلے کیوں یہ کامنا ہے اچھائیں اب بڑھاپے میں شریر کی واسنہ نہیں ہوتی تو کامنا جوان ہو جاتی ہے تو واسنہ کی چھوٹی بہن کہہ سکتا ہے کامنا ہے کامنا کا بڑا بھائی ہے جو ان سے جو واسنہ ہے تو کامندریاں کامنا یا واسنہ دونوں جاگرت ہوتی ہے روپ دیکھتا ہے کہیں جیوہ سے رس لیتا ہے ناک سے گند لیتا ہے کان سے تو جب کوئی شبد سنتا ہے یا جب تو سپرش لیتا ہے سپرش تو تیرا واسنہ اور کامناوں کا یہ گھیرہ پانچ گیانندریاں اور پانچ کامندریاں دونوں جب یوگ ہوتا ہے دونوں کا تو انتہ کرن تیری آتما میں جو بابا کہتے ہیں وہ ادھیائے سہولہ ستنا میں تیری آتما جو تیرے شریر کامندریاں اور گیانندریاں کو چلا رہی ہے وہ جوت جس کو انرجی کا کانشس کا اس آتما سے تو دور ہو جاتا ہے اس لیے کہا تیرے اندر جو ہے انتہ کرن باہر کا ہارڈ ویئر پانچ کامندریاں پانچ گیانندریاں پانچ گیانندریاں سے تیرا دکھائی دے رہا ہے ستول کان ناک آنک مو تو اچھا اور کہیں تیرے ہاتھ پیر مکمل موتر کا اس تھان ان پورے پہار کے ہارڈ ویئر کے لیے اندر جو سوف ویئر لگا ہوا ہے جس میں کی من چت بدھی اور انکار جو دکھائی نہیں دیتا دکھائی نہیں تیرے سوف ویئر کہاں دکھائی دیتا ہے ہارڈ ویئر کو چلا رہا ہے تو من وہ ویچار جو میں میرا کے گھیرے میں پڑے ہیں میں یہ چاہتا ہوں ایسا ہو جائے میرا ہو ایسا کیسے نہیں ہوگا میں چاہتا ہوں تُو نے کیوں نہیں سنا سنتی نہیں کیا میں یہ میں وہ تو وہ کرود واسنہ روپ دیکھا بھوگلوں میں تو یہ اندر تیرے چت میں تیری کانشیس میں تیری انرجی کے اندر جو بہہ رہی ہے پورے شریر میں اس سے تیری چت کے اندر من کے ویچاری کٹھے ہوتے میں ایسے کر دوں میرا ایسے ہو جائے من ہے میں میرا کا جمگٹ ویچاروں کا جمگٹ اور چیتنا وہ چت جس میں انرجی بہہ رہی ہے اور پھر سے کیا ہوتا ہے بدھی کہتی ہے ہاں ہاں کر دے اس کو برابر چل چل بھوگ لے اس کو یہ کر یہ نہ کر بدھی جو رائٹ اینڈ رانگ کرتی ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر آخری میں جب تو جیت جاتا ہے پا لیتا ہے کچھ بنگلہ گاڑی دولت انکار آجاتا ہے میرا میرا تو یہ من بدھی چنت انکار انتہ کرن کا سوفوئر جب تیرا بھار کی کرمندریوں گیا اندریوں کو صحیح صد اپیوگ نہیں کرتا جب وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ شریر میں ہاتھ پیر مکھ ملموت رکستان آنک کان ناک مو توچہ یہ سب تجھے پرماتما سے ملے ہیں آج بھرم بیٹے پرماتما چاہے سائی بابا سے ملے ہیں یہ شریر کے اندر تیرے من میں صرف سائی رام چلنا چاہیے تیرا انکار نہیں سائی رام کا ہی گھر ہے گاڑی ہے بچے ہیں پوشٹ ہے نوکری ہے سب سائی رام کی ہے بابا کی ہے سائی بابا کی ہے تیرے چت میں صدا سائی چلیں ست تت پرماتما ست چت آنند اگر ست میں پرماتما چلے چت میں صرف ست تت سائی نات چلیں تو پھر کہا تیرے جیون میں اہنکار نہیں آئے گا تیری بدہی کبھی بھ没有 بابا کو ہی کہے گی جو تجھ بھائے جو تجھ اچھا لگے بابا وہی ٹھیک بابا کی رجہ میں راجی ہو جائے گا اپنی نہیں چلائے گا اہنکار نہیں لائے گا میں 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 نہیں کرے گا تو تو کرے گا بابا تیرا 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 کرے گا تیرا بیٹا تیری بیٹی تیرا گھر تیرا سب تو یہ آج کی جو کہات سوال میں تنہیں کہ سائن بابا کی جو پرکرمہ جو ویراد چودہ کلومیٹر کی سائن بابا چودہ کلومیٹر تو شیڈی کی یادنا نہیں کرے گا پرکرمہ سائن بابا کی پرکرمہ ہے کیونکہ بابا کیا پران ہے تو پرانوں کی پرکرمہ ہے گھر بیٹھ کر کہیں بیٹھ کر تو مورتی کی پرکرمہ کرتا ہے پر یہاں چودہ کلومیٹر بابا کے چرن پڑے پرانوں کی جو ہے تیری پرکرمہ ہوگی ہر قدم پر کہا تیرے اندر ایک ایک کام اندری ایک ایک گیان اندری ایک ایک انتہ کرن کو شد کر ڈال چودہ ان اندریوں کے سوروپ اس پورے کے پورے شریر کے پورے کہا کی پراروب کے اندر جو پانچ کرمندیا پانچ گیان اندری اور چار تیرے انتہ کرن کے یہ جو من بدھی چت انکار کو نرمل کر ایک ایک کلومیٹر میں ایک ایک کا دریشتہ بن جا ہر کام اندری کا ہر گیاں اندری کا ہر انتہ کرن کے کا تو چودہ کلومیٹر کے بعد تیری یاترہ میں تجھے کوچ مل جائے گا سائی بابا تیرے اندر پرکٹ ہو جائیں گے پھر سائی بابا کو اندر پرکٹ کر کے ان پرانوں کے پورے پورے سنچار کے ساتھ تو اس شریری سے اپنے جہاں بھی مایا کے چکر میں جا تجھے مایا چھونی پائے گی جیسے دلدل کے اندر کمل کھلتا ہے پر پھر اوپر اڑ جاتا ہے جل سے پھر دلدل کو چھونی پاتا رہتا ہے دلدل میں پر دلدل سے نیارہ ہو جاتا ہے کمل کے پھول کی طرح اس لئے ہم نے کمل کے پھول میں سب برم جنہوں نے برم کو پلپت کیا بٹھایا کہ کیچڑ میں مایا میں رہ کر بھی مایا تجھے کہیں پر سپرش نہیں کرے گی تو یہ چودہ کلومیٹر کی یاترہ نہیں ہے یہ چودہ کلومیٹر شیڑی پرکرما نہیں سائی بابا کے پرانوں کے ساتھ تیرے اندر کی میل کا دھلنا ہے ہر ایک کلومیٹر میں تیری کرمندریاں جو ڈوب گئی ہیں دلدل میں مایا کی ان کا نرمل ہونا ہے پانچ گیانندریاں چیدری ڈوب گئی ہیں مایا کی دلدل میں اس کا نرمل ہونا ہے چار انترکرن جو تیرے انتر ہیں وہ سافر ویر کا نرمل ہونا ہے اس لئے یہ اوسر کھونا نہیں چاہیے دھرم کوئی بھی ہو تیرا کیونکہ دھرم تو ایک ہی ہے بس یہ موقع ہے چودہ کلومیٹر کی پرکرمہ کیونکہ ابھی تک تو سنسار میں کوئی نہیں کر رہا ہم جاتے ہیں کہیں پر بھی دیکھو مندر جائیں گردوارے جائیں پرکرمہ ہوتی ہے پر ہم دو میٹر دو سو میٹر پچاس میٹر کے اندر پچیس میٹر میں گر کر بھار آ جاتے ہیں تو چودہ کلومیٹر مایا سے دور بابا کا یہ پکار ہے ہر اس بھکت کو جو بھگوان سے مل کر ایک اور جب ہر بھکت کہا تو یہ صرف کوئی ہندو نہیں یہ مسلمان نہیں یہ سکھ نہیں یہ عیسائی نہیں یہ جین نہیں یہ بودھ نہیں یہ پرمہاتمہ کی پکار ہے پرم دھام میں سب ایک ہی ہے یہ ہم نے ہی الگ لگ کر دیا سب کا مالک ایک کہا بابا نے کہا نہ ہندو نہ کوئی مسلمان نہ کوئی سکھ نہ کوئی عیسائی نہ جین نہ کوئی بودھ سب کا مالک ایک اور یہی ہر دھرم میں کہا ہے گرنانک دیب بھی یہی کہتے ہیں جب نکلتے ہیں کالیبین ندی کے باہر تو پہلا جو گونج ہوتی ہے ایک انکار ستنام نہ کوئی ہندو نہ کوئی مسلمان یہی جیسوس نے کہا God is one love your neighbor پڑوسی کوئی بھی ہو تیرا ہندو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جین ہو بود ہو کوئی بھی دھرم کا ہو یہاں تک کی جڑ بھی ہو سب کو پیار کر love your neighbor love is God جیسوس کہتے ہیں پریم ہی پرماتمہ ہے گھرنا نہیں تیرے اندر تو گھرنا پڑی ہے آسکتی پڑی attachment پڑا ہوا ہے تو کیسے ہوگا تو بابا کا یہ سندیش اور وہ جو چکی میں کہا انہوں نے چکی سے پیسا کیا کہ بابا کا گیان جو کہا نا جو چکی پیس رہا ہے تو بیچ میں جو کہا جہاں ڈنڈا ہے لگا اس پاسے کو لے لے تو یہ بیچ دو پاٹوں کے بیچ میں تو پیسے گا نہیں بکتی جب بابا کے وچنوں کو تو جیون میں اتارے گا اور اندر تیرے جونسا ہے ہر پل بابا آ جائیں گے تو گیان روپی گنگا سے جو گیان ملے گا تجھے گیان ہی دیا بابا نے سچریت میں کیا دیا گیان دیا آتم گیان دیا کہ آتم گیان کی جب تُو گنگا میں شنان کرے گا تو بکتی کے پارٹ سے تیرے کرم جو سنسار میں جو بھی تُو کرے گا جو وہ میں میرا میں نہیں ہوں گے میں میرا میں تیرا کیا ہر کرم تیرا بد کرم ہو جاتا ہے جب تُو اکڑتا ہے کہ میں میں آفیسر میں ڈاکٹر میں انجینئر میں بجنرزمن میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا بابا کہتا ہے سر کے بال سے پاؤں کے نکھون تک تیرا کیا ہے بھائی کہاں سے لائے آنکھ کہاں سے لائے آدلی کے آنکھ پر اس سے کہاں سے لائے تو یہ دماغ پتہ لگی نا واشنگٹن سے لائے سب تجھے میں نے ہی دیا ہے اس لئے میں 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 مت کر پیارے یہی کہہ تُو ہی ہے تُو ہی ہے تُو ہی ہے افیسر تُو ہی ڈاکٹر تُو ہی انجینئر تُو ہی چاٹے نہیں گا تُو ہی ہے میں کون جب تُو ہے تو سب کچھ میرا ہی ہے تو تیرا 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 تو گیان سے تیرے جیون میں میں میرا مٹے گا اور پھر تیرا ہر کرم تُو تیرا سے جب ہوگا تو ست کرم بن جائے گا برم کرم پھر تُو مجھ میں لین ہو کر ایک ہو جائے گا تو گیان کا مٹھا پکڑ کر بابا کہتے ہیں میں نے بھکتی کے اس پارٹ سے جب تُو بھکتی میں میرے آئے گا تو تیرہ میں آئے گا تیرے ہر کرم کو پیس ڈالوں گا یہی پرساد انیس سو دس جو کہا بابا نے کہ تیرے ان کرموں کو کب تک میں جلاؤں گا جب تک تو میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نہ دے دے گا میرے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دے تو اس مٹھے پر بیچ میں تو رہے گا مایہ کی دلدل میں کہیں پر بھی تو اٹھکے گا نہیں تو یہی کام اندری آگیا اندری اور انتہ کرن کے چار جو تتووں کے ساتھ چودہ کے پار آنے کے لیے چودہ کلومیٹر کی یاترہ میں شیڑی مہا یاترہ کہہ سکتے ہیں اس پری کرما میں تجھے پکارا ہے بابا نے تو آؤ اور اس میں ایک ایک اپنے اس پورے تتو کو جلا کر اور پار بھرم پرم تتو کو پا اس جنم کو سفل کرو اوم سائی رام